ہمارے چینل میں خوش آمدید چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میرے بیوی کے تعلقات میرے ہی باس سے تھے پہلے مجھے بہت غیرت آتی پر باس کی بیوی کی وجہ سے میری ترقی کر دیتا تو میری لالچ میں چپ ہو جاتا ایک دن مالک بولا رات اگر تم اپنی بیوی کو میرے فارم ہاؤس لے آؤ تو تمہاری تنخواہ پانچ لاکھ کر دوں گا میں فوراں مان گیا پر بیوی نے جانے سے انکار کر دیا اور روتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں ابھی تم پورا سچ نہیں جانتے پر میں نہ مانا اور اسے وہاں لے گیا پر مجھے لگا میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی چپ میرا نام ارسلان ہے بہت کوششوں کے بعد خواری کے بعد میں نے اپنی پڑھائی مکمل گئی تھی کیونکہ جس طرح کے گھر کے حالات تھے اور جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی ایسے دور میں انسان کا اپنا گزارہ کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں مہنگی پڑھائی کرنا ہمارے لئے اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا اسی لئے ضروری تھا کہ یہ کڑھوہ گھون بڑھ لیا جاتا اور کوشش کر کے ایک بار میرے ہاتھ ڈگری آ جاتی اس کے بعد مجھے امیت تھی کہ ساری مشکلات حضر ہو جائیں گی کیونکہ میرے اببہ میرے سر پر موجود نہیں تھے ایسے میں میری لئے تو اپنے خوابوں کو پورا کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا میرے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی تھی اور میری ماں جو ہمیشہ سے میرا خرچہ اٹھا رہی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید میرا بوجھ اٹھائیں میں اپنا بوجھ اور ان کا بوجھ خود اٹھانا چاہتا تھا کبھی کبار تو مجھے اس بات پر شرمندگی ہوتی تھی کرنی پڑ رہی تھی لیکن میں مجبور تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ جب تک میرے پاس کوئی ڈگری نہیں آ جاتی نہ تو مجھے اچھی نوکری ملنی تھی اور نہ ہی میرے حالات اچھے ہونے تھے میری ماں پڑھے لکھی خاتون تھی اسی لئے وہ ایک گورنمنٹ سکول میں پرنسپل تھی ایسے میں وہ پڑھائی کی اہمیت کو اچھی طرح سے جانتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی ایک قابل انسان بنے یہی وجہ تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی اور میری ہر جائز خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی جبکہ سبھی رشتہ دار اس بات پر کافی اعتراض بھی کرتے تھے اور مجھے اس بات کو لے کر اس معاملے کو لے کر شرن دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ میری ماں اس عمر میں کام کرتی ہے جبکہ مجھے اپنی ماں کا سہارہ بننا چاہیے میں ابھی تک ان کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں لیکن اممہ مجھے سمجھا دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ مجھے کسی بات پر دھیان نہیں دینا اور نہ ہی مجھے کسی کی بات کو دل پر لینا ہے مجھے صرف اپنے مقصد پر دھیان دینا ہے وہی کرنا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اممہ کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا میں نے کسی چیز کو اور لوگوں کی پروانہ ہی کی تھی وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی میری پڑھائی کا آخری سال تھا اور مجھے امید تھی کہ یہ سال مکمل ہوتے ہی آخر میں مجھے اچھی نوکری مل جائے گی بہت کوشش اور محنت کے بعد آخری سال بھی گزر گیا اس کے بعد نوکری کے لیے میں بہت ساری جگہوں پر کوشش کی لیکن کسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جو ابھی تک میری کوئی اچھی نوکری نہ لگ سکی مجھے دو مہینے ہو گئے تھی کہ میں ابھی تک نوکری کی تلاش میں دربدر دھکے کھا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اچھی نوکری ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی اب تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی میں نے اس نوکری کے چکر میں کوئی کام کاش بھی نہ سیکھا تھا کہ جو کوئی ہنر سیکھا ہوتا تو میرے کام آ جاتا اور اب جبکہ نوکری بھی مجھے نہ ملنے کا نام بے رہی تھی ایسے میں جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میں مایوسی کی طرف جا رہا تھا دن یوں ہی گزرنے کے ساتھ ساتھ میری امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھی مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہوں جبکہ میں ایسا بلکل نہیں چاہتا تھا اور پھر محنت کے بعد مجھے ایک معمودی سی نوکری مل گئی تھی کچھ نہ ہونے سے یہ لاکھ درجہ بہتر تھی میں کبھی بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس پہ بھی مجبور تھا میری امی نے نوکری چھوڑ دی تھی وہ بیمار رہنے لگی تھی اور ان سے مزید کام نہیں ہوتا تھا نہ ہی ان کی صحت ایسی تھی کہ وہ مزید محنت کریں جو بھی تھا مجھے اس گھر کو سنبھالنا تھا مجھے اپنی ماں کی فکر کرنی تھی انہیں سہارا دینا تھا میری ماں ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سمجھاتی تھی کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا یہ انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے جو ہم کسی بھی کام کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں جبکہ محنت کرنے میں انسان کو کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ تو فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم محنت سے پیسہ کمارے ہیں نہ کہ کسی سے جوری کرتے ہیں یا کسی سے بھیک مانگتے ہیں آج کے بعد سے میں نے بھی اس حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی نوکلی کو لے کر سنجیدہ ہونے لگا میں اپنا پورا کام اپنی ایمانداری سے کرتا پورے دھیان سے کرتا اور مجھے امید تھی کہ بہت جلدی مجھے اللہ تعالیٰ ترقی ضرور دیں گے کیونکہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں اور جتنی محنت میں کرتا تھا مجھے امید تھی کہ ایک دن میری محنت ضرور رنگ لے آئے گی وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر اسی طرح مجھے ایک بہتر نوکلی مل گئی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور مجھے اپنے سارے خواب پورے ہوتے نظر آنے لگ میری امی بھی اس بات کو لے کر بہت خوش تھی لیکن ان کی طبیعت مزید خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی تھی میں بہت سے جگہوں پر اچھے اسپتہ علم ان کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی ہر ممکن طریقے سے میں نے ان کا علاج کرانے کی کوشش کی لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اما میری اچھے وقت میں میرے ساتھ نہیں دے پائیں اور پھر چھے مہینے کے اندر اندر مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی میں نے اپنی ماں کو لے کر بہت سپنے سجائے ہوئے تھے کہ میری نوکلی لگنے کے بعد میں انہیں ایک اچھی زندگی دوں گا میں اپنی ماں کو اس ساری خوشیاں دینا چاہتا تھا کیونکہ انہیں ہمیشہ محنت کی تھی اور محنت کر کے گزارہ کیا تھا انہیں نے کبھی بھی اپنی خواہشات پوری نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے بارے میں سوچا تھا وہ ہمیشہ ہی میرے بارے میں سوچا کرتی تھی میں نے یہ سوچ رکھی تھی کہ جیسے ہی میری اچھی نوکلی لگے گی تو میں اپنی اما کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو مجھے ان کے لیے کرنا چاہیے تھا جن سے وہ آج تک محروم رہی تھی میں وہ انہیں دینا چاہتا تھا لیکن قسمت نے یہاں پر بھی ہم دونوں کا ساتھ نہیں دیا اور میری ماں کو اپنے باس بلا لیا جب ان کے اچھے دن آنے والے تھے وہ سب چھوڑ کر چلے گئے قسمت کا لکھا تھا اسے ہم بدل نہیں سکتے تھے اما کے جانے کے بعد میری زندگی خالی ہو گئی اسی لئے اب میں شادی کر لینا چاہتا تھا میرے دفتر میں ہی ایک لڑکی مجھو اچھی لگتی تھی اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا تھا سادیا سے میری زیادہ بات چیت تو نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ انتہائی شریف اور اچھے گھر کے لڑکی تھی میں بہت جلد امہ سے بھی اس کے بارے میں بات کرنے والا تھا میں اس انتظار میں تھا کہ میری امہ کے تک بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو میں ان سے شادی کے بارے میں بات کروں لیکن امہ کے تک بھی ٹھیک ہونے کے بجائے وہ اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب میں نے خود سے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ میں کسی دن موقع دیکھ کر اس سے بات کروں گا اگر اس طرح زبندی ظاہر کر دی تو پھر خالہ ختیجہ کو اپنے ساتھ ان کے گھر رشتے کے لے لے جاؤں گا مجھے سادیا کی سب سے اچھی بات یہی لگتی تھی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی اور خاص طور پر وہ دفتر میں کام کرنے والے مردوں سے ذرا فاصلہ اختیار کر کے رکھتی تھی اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ بسند تھی وہ اجاب کر کے ہی دفتر میں آئے کرتی تھی اسے دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسی لڑکی ہی چاہیے تھی اور میں ایسی شریع کے حیات چاہتا تھا جو کہ میرے گھر کو بھی سمار کر رکھے اور میں یہی چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں اگر کسی مرد کی اہمیت ہو تو وہ صرف میری بیوی اور سادیت مجھے ایسی ہی لگتی تھی لیکن ایک بات کا مجھے ڈر تھا کہ کہیں سے میری بات بری نہ لگ جائے اس طرح سے اسے شادی کی بات کرنا کہیں وہ بات پر ناراض نہ ہو جائے لیکن جو بھی تھا میں اسے شادی کے لیے کہنے ہی والا تھا میں اس کے ساتھ کوئی محبت کا کھیل تو نہیں کھیلنے والا تھا جس پر وہ انکار کر دی تھی یا پھر ناراضگی اختیار کرتی اور جہاں تک مجھے لگتا تھا اس بات میں تو ناراض ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہ ہی برا منانے والی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں سیدھا رشتہ لے کر جانا چاہتا تھا اسے اپنی عزت بنا کر گھر لانا چاہتا تھا اس میں نہ تو کوئی برائی تھی اور نہ ہی کوئی ہرشتا میں نے سعادیہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور اسے اپنے دل کی بات بتا دی میری بات سن کر پہلے وہ کافی حیران ہوئی اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مند اس کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے گی اس کے بعد کوئی فیصلہ کر پائے گی میں نے بھی اسے وقت دے دیا اور اسے یہی کہا کہ وہ جتنا چاہے وقت لے سکتی ہے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں اور پھر بھی میں بھی اس دن سے اس کے جواب کا انتظار کرنے میں لگ گیا میں چاہتا تھا کہ وہ ہاں میں جواب تھے مجھ اس کی طرف سے ہاں کے جواب کی امید تھی دو دن اسی طرح اس کے انتظار میں گزرے تھے تیسے دن اس نے مجھ سے خود بات کی اس کا کہنا تھا وہ اس رشتے پر راضی ہے میں اس کے گھر آ سکتا ہوں اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے تاہ تائی کے ساتھ رہتی اور وہ لوگ بھی اس کی شادی کروانا چاہتے تھے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے پوری امید ہے کہ اس کے تاہ انکار نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود ان کے لئے رشتہ تلاش کر رہے ہیں یہی تھا جلدی سے اسے اپنے گھر سے رخصت کرانا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کی اپنی ذاتی کوئی پسند نہیں ہے ایسے میں اگر میں اسے شادی کی خواہش رکھتا ہوں تو اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی ہاں کرنے کی دیڑھتی کہ میں نے خالہ ختیجہ کو لے کر چھٹی والے دن سادیہ کے گھر پہنچ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی تاہ تائی کا کیا جواب ہوگا لیکن میں ایک بار تو اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا میں اپنے خالہ کو لے کر سادیہ کے گھر پہنچ گیا تھا مجھے یقین تو نہیں تھا کہ اس کے تاہ ہاں کریں گے لیکن یہاں پر قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی تھی میرے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس کے تاہ کا کہنا تھا کہ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے وہ جلدی سے اس کی شادی کروا کر اسے رخصت کرنا چاہتے تھے میں اس بات کو لے کر خوش بہت زیادہ تھا لیکن ایک چیز جو مجھے کافی حیران کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ اس کے گھر والے شادی میں جلدی کر رہے تھے اور بہت تیزی دکھا رہے تھے عام طور پر انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا نہ تو انہیں مجھ سے میرے بارے میں کوئی سوال کیا نہ ہی انہیں میرے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور سے کوئی بھی اپنے گھر کی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے اس طرح سے ان کی جلد بازی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا مجھے تو اس بات سے خوشی تھی کہ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اور زیادہ سوالات نہیں کیے تھے مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اکیلا لڑکا دیکھ کر وہ لوگ شادی سے انکار ہی نہ کرنے کیونکہ ہماری ہاں یہی کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکا اکیلا رہتا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی اور نہ ہو تو ایسے میں کوئی بھی اپنی بیٹی دینے سے یہ تیار نہیں ہوتا ہر جو بھی تھا میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ میری زندگی میں شامل ہونے والی تھی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اسی بات کے تھی سادیا بھی اس بات پر خوش تھی اور وہ مجھے اس بات پر اتمنان تھا کہ یہ رشتہ اس کی رضا مندی سے تیار کیا گیا ہے سادی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے تاعت آئے اسے ہمیشہ سے ایک بوجھ سمجھتے ہیں چاہے گئی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں زیادہ چھانبین کرنے یا جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلدی سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا وہ تو جیسے کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اگر میری جگہ کوئی اور اس کے لیے رشتہ لے کر چلا جاتا خواہش پر شادی سادگی سے ہونا تیپ آیا اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ زیادہ شور شرابہ نہ کیا جائے کیونکہ نہ تو میرے زیادہ جاننے والے تھے اور نہ ہی میں سارے جھمیلوں میں بڑھنا چاہتا تھا اسی لئے سادگی سے نکاح کر کے میں سادیہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا میرے بارے میں تو وہ سبھی کچھ پہلے سے ہی جان چکی تھی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میری زندگی میں میری امہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور اب ان کے جانے کے بعد اگر میری زندگی میں کوئی ہے تو وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے سادگی نے شادی کے بعد نوکری چھوڑ دی اور میں نے بھی اس بات پر اسے مجبور نہیں کیا میں نے یہی کہا کہ وہ گھر پر رہ کر میرے گھر کو سنبھال لیں یہی میرے لئے کافی ہے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو وہ اپنے اخراجات اٹھانے کے لئے نوکری کرتی تھی لیکن اب جبکہ میل سے شادی کی تھی تو اس کے سارے خرجات اٹھانی کی ذمہ داری بھی میری تھی میرے کہنے پر سادگی نے نوکری چھوڑ دی اور وہ گھر میں ہی رہ کرتی تھی ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے سادگی کی میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے پھر اچانک سے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیل ہی آئی میرے دفتر والوں کی طرف سے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا میرے دفتر والوں نے میرے کام سے متاثر ہو کر میری محنت کی وجہ سے مجھے دوسرے شہر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا وہاں پر مجھے دفتر والوں کی طرف سے اچھی تنخواہ بھی ملنے کا اعلان کیا گیا تھا اور میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا میں نے زندگی سے یہی کہا تھا تو اپنی تیاری مکمل کر لیں کیونکہ ہمیں دوسرے شہر جانا ہے ویسے بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی ممکن تھا کہ ہم لوگ تھوڑے عرصے تک واپس آ جائیں یہ بھی ممکن تھا کہ اگر ان لوگوں کو میرا کام اچھا لگتا تو میرے ہمیشہ کے لیے ہم اسی شہر میں رہنے لگتے وہاں پر جا کر میں نے اپنی نوکری شروع کر لی جب ہمارے دفتر کی طرف سے وہاں پر سب کام کرنے والوں کو بوس نے اپنے گھر پر ایک بڑی دعوت پر بلایا اور سب لوگوں کو یہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کھانے میں دعوت پر اپنے ساتھ لے کر آئے میں نے گھر آ کر جب یہ بات سادھی کو بتائی تو پہلے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن پھر میں نے اسے بتایا کہ وہاں کی پارٹی بہت اچھی ہوگی اور بہت سے لوگ وہاں پر آئیں گے ایسے میں اسے بہت مزہ آئے گا جب وہ یہاں آئی تھی گھر میں ہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ گھر سے باہر نکلے اسے اچھا لگے گا میری بات مانتے ہو اس لئے جانے کی حامی بھر لے اور پھر ہم دونوں اپنے باس کے گھر ان کی دعوت پر چلے گئے دعوت بہت ہی شاندار تھی اور بہت اچھے طریقے سے گزر گئی تھی وہاں پر بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تھی جو کہ میرے ہی دفتر میں کام کرنے والے تھے کچھ وہاں پر پرانے لوگ بھی تھے جس سے میری کافی جان پہچان ہو گئے ہم لوگ دعوت سے گھر واپس آ گئے تھے لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی تھی کہ میری بیوی جاتے وقت جتنی خوش تھی واپسی پر وہ اتنی خوش نہیں تھی بلکہ وہ مجھے تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھی جب میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے اس کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے سلام پر لگ گیا اور پھر اگلے دن مجھے ایک ایسی خوش خبری ملی کہ میری خوشی کا تو کوئی ٹکانہ نہیں تھا باس کو میرا کام بہت پسند آیا تھا اس نے میری تنخواہ بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ مجھے گھر بھی دے دیا تھا مجھے دفتر کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی تھی میں اپنی اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھا اور میری بیوی بھی میری کامیابی پر بہت خوش تھی لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بیوی کسی بات پر پریشان ہے لیکن جب بھی میں اس سے اس بارے میں پوچھتا تو یہی کہہ کر انکار کر دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور پھر وقت اسی طرح سے گزرنے لگا اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا چلا گیا اب دوبارہ سے میرے باس نے مجھے اپنے گھر پر دعوت دی اور ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنے بیوی کو لازمی لے کر آؤ اب جبکہ انہیں میرے اوپر اتنی مہربانی کی تھی ایسے میں ان کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا میں نے سادیہ سے کہا چلنے کے لیے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اسے وہاں نہیں جانا اس کا اس طرح سے انکار کر دینا میری سمجھ سے بلکل باہر تھا کہ آخر وہ وہاں کیوں نہیں جانا چاہتے جب میں نے اسے مجبور کیا تو اس نے یہی کہا کہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمپنی میں میری پوزیشن خراب ہو جائے میرے بہت سکر مجھے اتنی اہمیت دیتے ہیں تو انہوں نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی تھی ایسے میں مجھے یہ جاننا چاہیے تھا کہ میں اس کی بات مانتا اور میں اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا اس لئے میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا اور اسے یہی کہا کہ اس نے میرے ساتھ چانا ہوگا میری بات مانتے ہوئے میری بیوی میں ساتھ آت ہو گئی لیکن وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور خاموش خاموش تھی خیر میں اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے مجھا تھا کہ میرا باس مجھ سے راضی رہے اور مجھ سے خوش کرنے کے چکر میں دن رات کام پر دھیان دیتا تھا اور میرا باس بھی مجھے کام کے حوالے سے شہر سے باہر بھیج دیتا اور مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اسے اپنے کام سے کام کرنے والے لوگوں میں سب زیادہ بھروسہ مجھ پر ہے اس لئے وہ اپنے سارے ضروری کام مجھے ہی کہتا ہے میں بھی اس بات پر جی بھرکر خوش ہوتا اور سارے کام خوشی خوشی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ساری چیزوں کے پیچھے کیا چل رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور اب تو مجھے اپنی بیوی پر بھی شک ہونے رگا تھا کہ میں جب بھی گھر واپس آتا تو اکثر میری بیوی مجھے گھر پر نہ ملتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر چلی جاتی ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کام سے جلدی گھر واپس آ گیا مگر میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی کافی دل کے بعد جب وہ گھر آئی تو مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ تو بازار گئی تھی جبکہ اس کے ہاتھ تو خالی تھے اسے دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بازار سے وہ کرا رہی ہے مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا لیکن اس کے بعد میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی اور میں نے یہی کہا کہ دیکھنا تھا کہ میری بیوی آئے دن کوئی نے کوئی بہانہ بنا کر کہا جاتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہتی ہے لیکن میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا اس لئے ایک دن میں نے اسے یہی کہا کہ میں شہر سے باہر کسی کام سے جا رہا ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ میں دو دن کے بعد آؤں لیکن میرا ارادہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا کہ وہ آخر کہاں جاتی ہے میری بیوی یہی سمجھے کہ میں اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا ہوں اور اس دن میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا اور یہ دیکھ کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ میری بیوی تو میرے باس کے گھر اس سے ملنے کے لیے جائے کرتی تھی اور اس دن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری بیوی کے تعلقات میرے ہی باس کے ساتھ تھے یہ بات چاند کر مجھے شدید خصہ آیا اور غیرت میں آ کر میں نے باس کا کہنا تھا کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو اس کے بدلے میں وہ مجھے ترقی دیتا رہے گا میری تنخواہ بھی بڑھاتا رہے گا ساتھ ساتھ میرے باس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک جو کچھ بھی مجھے مل چکا ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ اس سب کچھ میری محنت کا نتیجہ تھا بلکل میرے باس نے وہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے مجھے دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر تو میں اس بات پر خاموش رہوں گا تو اس طرح سے وہ مجھے ترقی دیتا رہے گا لیکن اگر میں اس کی بات میں کوئی احتجاج کیا تو مجھے نوکری سے نکال باہر کرے گا اور پھر جہاں سے بات پیسوں کی آئی وہاں پر میری غیرت بھی تھنڈی ہو کر بیٹھ گئی پھر میں نے اس بات کو یہی پر ختم کرنے کا تیسلہ کیا میں نے اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا مجھے اس کی اور اپنے باس کے بارے میں اب سب کچھ معلوم ہو گیا تھا میں نے اس کو کچھ بھی ظاہر نہیں کیا جبکہ میرے باس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کافی عرصے سے اس سے ملتی جلتی ہے اور وہ اسے اچھی لگتی ہے وہ بھی باس کو پسند کرتی جب اپنی مرضی سے اس کے پاس آتی ہے اس کی بدالت وہ ہم لوگوں کو ایک عیش کی زندگی دی رہا ہے اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات پر احتجاج نہیں کر سکتے کہ اگر میں غیرت میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھاتا تو ایسے میں میری نوکری میرے ہاتھ سے چلی جاتی اور بنی بنائی شہرت بھی ہاتھ سے جاتی چار لوگ جو پیسے کی وجہ سے میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں وہ لوگ بھی میری قدر کرنا چھوڑ دیتے اور پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں خاموش رہنا اور یہی مناسب سمجھا اور سب ایسے ہی چلنے دیا میں نے اپنی بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اس پر یہی ظاہر کیا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر میں ساری حقیقت جان چکا تھا اس دن کے بعد سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خاموش رہنا پڑا اور میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزار کر آتا میرا باس جب بھی مجھے اپنے گھر بلا تھا تو میں اس کا مقصد اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں چلا جاتا تھا صرف اور صرف پیسوں کی لالچ میں آ کر اور ہی سوچ کر کہ اگر میں نے اپنے باس کو کوئی بھی جواب دیا یا پھر اسے کچھ بھی کہا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا بس اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اپنے عیش اور آرام پر قرار رکھنے کے لیے میں نے یہ کڑوا گون بھی پی لیا اور وہی ہوا جو میرا باس مجھ سے کرنے کے لیے کہتا وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا میں چھپ رہا لیکن میں اپنی بیوی سے پہلے کی طرح زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا نہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس پر غصہ کرتا شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے باس کا غصہ کہیں نہ کہیں کسی پر نکالنا چاہتا تھا اور پھر بیوی کے علاوہ ایسا انسان کوئی نہیں تھا جس پر میں اپنا غصہ نکال سکتا اور ویسے بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی بھی میرے باس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہی ہے اس بات کا غصہ بھی میں اپنی بیوی پر نکال دیتا وقت تیزی سے گزر رہا تھا کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے بولا کہ اگر رات تم اپنی بیوی کو میرے فام ہاؤس پر لے آ تو میں تمہاری تنقواہ پانچ لاک کر دوں گا پانچ لاک کا نام سنتے ہی میں لالچ میں آ گیا اور فوراں سے میں نے ہاں کر دی اور میں اس بات پر مان گیا پھر میں پھر جب میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور پھر اس دن میں نے اس سے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی کہ مجھے اس کے بارے میں اپنے باس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے میرے باس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے وہ میری غیر موجودگی میں میرے باس سے ملتی رہی ہے جبکہ اب جب میں خود اسے جانے کی اجازت دے رہا ہوں تو جانے کا کہہ رہا ہوں تو وہ انکار کر رہی ہے میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اسے چھوڑا نہیں اور اپنے گھر میں پناہ دی اور اب جبکہ میں خود اسے کہہ رہا ہوں تو وہ جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی جب میری بیوی رونے لگی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے باس سے ملتی ضرور تھی لیکن جو کچھ میرے باس نے مجھ سے کہا تھا وہ سب کو جھوٹ تھا میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اس کا کہنا تھا کہ میں پورا سچ نہیں جانتا پورا سچ وہ نہیں تھا جو نظر آ رہا تھا اور جو میرے باس نے مجھے بتایا تھا بلکہ میری بیوی کا کہنا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے جو کہ میں نہیں جانتا لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ سے مزید جھوٹ بول رہی ہے اس لئے میں نے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا ویسے بھی اس وقت میں لالچ میں آ چکا تھا مجھے صرف اور صرف اس بات کا لالچ تھا کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے اپنی بیوی کی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اس کی ایک بات نامانی اور اسے کہا کہ اسے وہی کرنا ہوگا جو میں اسے کرنے کے لیے کہوں گا میری بیوی میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن میں زبردست تھی اسے اپنے ساتھ لے گیا اپنے باس کے کہنے پر میں اپنی بیوی کو اس کے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا جبکہ میری بیوی مسلسل انکار کر رہی تھی پر مجھے لگا میری اوپر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر واپس آ رہا تھا مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی گاڑی کی چابی تو وہی پر بھول گیا ہوں میں اپنی گاڑی کی چابی لینے کے لیے واپس گیا تو اپنی بیوی کی اور باس کی آواز سن کر میرے قدم وہی جم گئے جب میرا باس میری بیوی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا وہ اسے بدلہ لے کر رہے گا اور اب اسے اپنا بدلہ لینے کا موقع مل ہی گیا تھا یہ بات سننی تھی کہ میں باقی ساری بات سننے کے لیے وہی کھڑا رہ گیا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس بات سے میں انجان تھا اور پھر جیسے جیسے میں ساری سچائی سنتا گیا میرے پیرنٹ علی سے زمین نکل گئی میرے باس کا کہنا تھا کہ اس کا جو دل کرے گا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا اس کا کہنا تو اسے کافی عرصے سے اس بات کا انتظار تھا کہ اسے موقع ملے اور وہ اسے اپنے پرانے حساب لے سکے اور اسے موقع مل چکا تھا جبکہ باس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری بیوی کا شعور یعنی کہ میں خود اسے یہاں چھوڑ کر جا چکا تھا جبکہ میری بیوی اسے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں سے جانے تھے اس بات سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیوی اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے میں جو اپنی بیوی پر شک کرتا اسے بد کردار سمجھتا تھا مرزی سے نہیں ملتی تھی کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی وقت تچانک سے میرے دل و دماغ سے پیسے کی حوص نکل گئی اور پھر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا کہ میں کس طرح اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں وہ بھی کسی خیر مرد کے کہنے پر میں فوراں کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کا ہاتھ تھان کر اسے اپنے ساتھ واپس لانے لگا میرے باس نے مجھے روکنے کی خوشش کی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی جبکہ میرے باس نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اس نوکری سے نکال دے گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے اپنے باس سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے اس نوکری سے جب نکالے گا وہ بات کی بات ہے میں خود اس کی نوکری چھوڑ رہا ہوں میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا گھر آ کر میں نے اس سے پوری حقیقت جانی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ یہ آج سے کوئی تین سال پہلے پرانی بات ہے اس شہر میں رہتی تھی اور ہوسٹل میں رہ کر نوکری کرتی تھی اس کے تاعت آئی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں پر اس نے پڑھائی مکمل کی تھی پھر یہی پر ایک دفتر میں نوکری کرنے لگی اس کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ میرا باس ہی تھا میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس وقت اس آدمی کی نظر اس پر تھی اور وہ اسے اپنی باتیں ماننے پر مجبور کرتا تھا اسے پیسوں کا لالش دے کر جبکہ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا تھا اسے کہنا تھا وہ کبھی بھی پیسوں کی لالش میں آ کر وہ سب نہیں کر سکتی تھی جو آدمی مجھ سے کروانا جاتا تھا جب پیسوں سے بات نہ بنی تو باس نے میری بیوی کو درہ دھنکا کر اپنی بات بنوانے کی کوشش کی اور اس بات پر میری بیوی نے غصے میں آ کر اس آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا اور ناکڑی چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے شہر چھوڑ کر یہاں سے چلی آئی لیکن آدمی نے بدلہ لینے کی ٹھان نہیں تھی اور پھر جب ہم اس شہر میں واپس آئے تو اس وقت ہم لوگ میرے باس کی پارٹی میں گئے تھے اسی رات میرے شہر نے میری بیوی کو دیکھ لیا تھا اور اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے پرانے سارے بدلے ضرور لے گا اور اس نے میری بیوی سے یہی کہا تھا کہ وہ اب سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی جو مقصد تین سال پہلے ادھورہ رہ گیا تھا اس بار وہ اسے ادھورہ نہیں رہنے دے گا میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے جاتی ضرور تھی لیکن وہ ذمہ دھمکیاں دیتا تھا وہ مجھے ساری حقیقت بتا دے گا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بنا بنایا گھر ٹوٹ جائے اور پھر اسی لیے وہ میرے باس کے بلانے پر اس سے ملنے کے لیے جاتی تھی میری بیوی کا کہنا تھا وہ صرف اس سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور اسے سمجھانے کے لیے جاتی تھی اس کے علاوہ اور کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس پر اسے شرمندگی ہو جبکہ میں اپنے باس کی بات سنتے ہی اپنی بیوی کو غلط سمجھتا پوری حقیقت جانے بغیر ہی اپنے باس کی بات مان گیا اور مجھے پیسوں کی لالش دے کر وہ سب کچھ مجھ سے کروانا چاہتا تھا میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس آدمی نے اس طرح سے اسے یہ کہا تھا کہ وہ ایک دن میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ میں خود اس کے پاس آ جاؤں گی اس نے ویسا ہی کیا تھا اب ساری حقیقت جان کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا میں نے نوکری چھوڑ دی تھی اور اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی کہ میں پیسے کی لالش میں آ کر صحیح اور غلط کی تمیز بھول بیٹھا تھا وہ ذر میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی بھی میں کسی کی باتوں میں آ کر اس پر شک نہیں کروں گا نہ ہی پوری سچائی جانے بغیر اس پر کوئی الزام لگاؤں گا نہ ہی اسے کہیں جانے پر مجبور کروں گا میں نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا میں نے اس معاملے میں کوتا ہی بڑھ دی تھی اسی لئے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا لیکن میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اس کے لئے یہی کافی ہے ہم لوگ اپنے شہر واپس آ گئے تھے میں نے دوبارہ سے ایک نئی نوکلی کرنا شروع کر دی تھی مجھے امید تھی کہ بہت جلد ہمارے حرات پھر بدل جائیں گے کیونکہ مجھے اپنی محنت پر پورا وروزہ تھا ہم لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی اچھے سے گزارنے لگے تھے اور یہاں پر کسی کے ہماری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں تھی نہ ہی اس کی گنجائش تھی